اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق و خوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں صدا سلامت رہیں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں رزق کے ایک بہت پیارے نقش اور بہت پیارے عمل کے ساتھ آپ کی بہن دعاوں کے ساتھ آپ کی مشکلوں میں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کی مشکل اور پریشانی ختم بھی ہو جائے گی بے حساب رزق بھی آئے گا ہر دعا اس کی قبول ہو جائے گی دولت پیسہ کیا امیت رکھتے ہیں رب کیا گے رزق یقین وانے بارش کی طرح آپ کے گھر میں برسے گا لیکن کبھی آپ نے یہ عمل کیا ہی نہیں کسی نے بتایا ہی نہیں خاص طریقہ عمل کا میں کوئی وظائف نہیں آپ کو بتا رہی میں تو آپ کو عمل بتا رہی ہوں عمل کرنا سیکھیں تاکہ عمل سے زیادہ بڑی طاقت اللہ پاک جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں ہم جب تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس میں غلطی نہ کرو عمل کرنے میں بھی کوئی غلطی نہیں آپ نے کرنی جب غلطی نہیں نہ کرو گے تو یہ عمل ہوگا اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے اس کی جتنی کسی چیز کی طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو عمل کریں ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جو مانگیں گے عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسی وقت آپ کو اس ذکر کا جواب دیں گے انشاءاللہ آپ اپنی بہن کے کہنے پر یہ عمل کریں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ حدیث سے شروع کرتے ہیں سلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی تو ویسے بھی نماز نہیں ہوتی تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضرور کریں اس کی ایک اپنی طاقت ایک اپنا سواب اور اللہ پاک پسند کرتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں نماز سے پہلے وضو کریں خوش سلوبی سے کریں دل سے محبت سے کریں پھر نماز پڑھیں اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں عمل کا طریقہ اب سمجھ لیتے ہیں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے کاروبار بند ہو گئے اچھے اچھے کاروبار بند ہو گئے اتنا ماشاءاللہ اچھا کاروبار تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا نظر سی لگ گئی اور کاروبار بند ہو گئے آجے ایک طریقہ خاص آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاؤ چینی لینی ہے ایک پاؤ چینی لینی ہے اس چینی میں اس نقش کو تین دن رکھنا ہے تین دن رکھنے کے وقت جب آپ پہلے دن رکھیں گے پھر یہ عمل شروع کرنا ہے اب آپ نے چینی میں یہ نقش رکھ دیا اپنے گھر میں رکھ دیا خاص کر کچن میں رکھیں خاص کر کچن میں رکھیں جن کو کچن کی سمجھ نہیں آرہی بھوڑچی خانے میں رکھیں گھر میں بھوڑچی خانہ ہوتا ہے نا کھانا پکانے کی جگہ وہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اب آپ طریقہ سمجھیں مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد زکات اس میں کوئی نہیں وقت کوئی مقرر نہیں ٹھیک ہے لیکن خاص وقت ایک یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن مغرب کی نماز کے بعد یا وحابو یا روزاکو پڑھنے کا طریقہ گھر کے ہمیشہ چار ہی کونے ہیں گھر کے کتنے کونے ہیں چار کونے ہوتے ہیں اب گھر کے جب چار کونے ہوتے ہیں تو آپ نے بتا کیا کرنا ہے آپ نے تین بار آپ نے تین بار پڑھنے کا طریقہ غوث سنیے گا آپ نے تین بار جو انسا ہے آپ نے اپنے گھر میں تین بار آپ نے یہاں پر اس کونے میں تین بار یہاں پر اس کونے میں کیا پڑھنا ہے یا وحابو یا روزاکو اب آپ نے جب یا وحابو پڑھنا ہے درمیان میں اپنی مشکل کا یا آپ دولت پیسہ رزق پریشانی جوب نوکری چاہتے ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ پاک ناراض ہے تو آپ نے پہلے کونے میں سیدھے ہاتھ سے آپ جب پڑھیں گے نا آپ کے گھر کا کون آپ کو پتا ہوگا پہلے کونے سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے یا وحابو بیچ میں آپ نے دعا کرنی ہے پھر کرنا ہے یا رضاکو اب دعا کیا کرنی ہے آپ کو کوئی مشکل ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کو پیسوں کی کمی ہے دولت نہیں ہے رزق نہیں ہے فاقے ہیں اگر آپ کو جوب کی ضرورت ہے تو جوب کیسے کریں گے یا اللہ پاک میرے پاس جوب نہیں ہے مجھے جوب پتا کر دیں آپ کے نام کا ذکر کر رہا ہوں مجھے جوب مل جائے اسی وقت اللہ پاک جواب دیں گے آپ کو جواب مل جائے گی دوسرے دن آپ کو جواب مل جائے گی دوسرے دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی دوسرے دن رزق کے ڈھیر رزق کی بارش آپ کے گھر میں ہو جائے گی کبھی فاقہ نہیں ہوگا یہ عمل آپ نے ایک بار پہلے کرنا ہے پھر بہت بے حساب رزق کے لئے تین بار کریں پہلے ایک دفعہ کریں پھر آپ نے درمیان میں کھڑے ہوگے اس کونے میں کھڑے ہوگے یہ میں نے گھر کا ایک کوشش کی ہے کہ چار کونے بنا دوں یہ گھر کا ایک کون ہے یہاں پہ یا وہابو یا اللہ جواب نہیں ہے پھر یا رزاکو ایک دعا مانگی چلتے رہے آہستہ 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 دوسرے کونے پہ آئے دوسرے کونے پہ بھی یہی بات کی تیسرے کونے پہ بھی یہی بات کی چوتھے کونے پہ آپ نے کیا کرنا ہے یا وہابو صرف ایک مرتبہ دعا آپ نے تو ایدھر رزق کی دعا کی تھی لیکن یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یا اللہ پاک تو عظیم ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے درمیان میں یا وہابو اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی رزق نہیں دینے والا کوئی پیسہ دولت کوئی بیماری کو ختم کرنے والا نہیں پریشانی کو ختم کرنے والا نہیں اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ پاک صدو یہ کین معنی آپ کا کام ہو جائے اسی وقت آپ کا کام ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے کسی کو نہیں بتایا بہن بھائیوں کو بتایا اور ماشاءاللہ یہاں تک کہ میرے پاس عرب کے دبائی کے باہر کے ملکوں کے جنہوں نے گاڑیوں کے کام کرنے تھے جنہوں نے بزنس کرنے تھے وہ لوگ میرے پاس ہیں انہیں میں نے یہ عمل دیا اور ان کا کامیاب ہوا یہ اس حد تک ماشاءاللہ الحمدللہ کامیاب عمل رہا آج اس کو لائیو پریشان بہن بھائیوں کے بیرے سے کیا گیا آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک مانیں گے آپ کی بات مانیں گے اللہ پاک آپ کا جواب دیں گے اللہ پاک آپ کو سنیں گے اللہ کے بندوں اللہ پاک تو دل کے پاس ہے جھان کرنا اپنے دل میں بھی دیکھ لو اللہ تو آپ کے آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے کبھی اپنے رب کو منایا ہے نہیں منایا نا پیسو کی بات کرتے ہیں دولت کی بات کرتے ہیں دعا کے قبولیت کی بات کرتے ہیں اللہ کو منایا ہے نہیں منایا نا اللہ کو مناؤ اللہ سے دعا کرو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی وہ پاک ہے وہ پاک ہستی ہے وہ آپ کی آواز سن رہا ہے میری بھی آواز سن رہا ہے میری اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں آنے والی جتنی بھی میری وضائفوں کی عمل کی ویڈیوز ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کی دلی خواہشیں پوری ہو ہر دعا قبول ہو رزق کی دیکھ رہا ہے رزق پیسہ دولت ان کے گھر جگہ نہ رہ جائے پاؤں رکھنے کے بھی اتنی اتنی سے بھی جگہ نہ رہ جائے اتنا رزق اتنی بارش ہو آمین اسی کے ساتھ اجازت دے اپنی پیاری بہن کو اور اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے یاد رکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام سے مدرسہ ہے مدرسے کی بیزت کریں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن رہائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آکھ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ